وزیر اعظم اسحاق دار کے ایٹمی اساسوں کے بیان پر وضاحت دیں شاہم مدکریشی نے بڑا مطالبہ کر دیا پریس کانفنس کرتے ہوئے بولے ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں کہ نیوکریئر پرگرام کسی ملک سے بات چیز کے لیے ایجنڈے پر نہیں ہیں مگر حکومتی سینیٹر رزا ربانی نے ایٹمی اساسوں سے مطالق سوالات اٹھا دیا ہیں بتایا جائے ایک وزیر خزانہ کو ایسا بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا ان کو جوہری معاملات پر بیان دینا چاہیے ہمارا نیوکریئر نظام اپنے دفاع کے لیے ہے تحریک انصاف ایٹمی پرگرام پر کوئی سمجھوتا کرنے نہیں اساق دار صاحب نے یہ بیان سینیٹ کے فلور پر کیوں دا گا جوئن سیشن آف پارلمنٹ کا مطالبہ کون کرنے ہیں سرکاری سینیٹر پیپلز پارٹی کے رضا ربانی وزیر اعظم ہمیں بتائیں ایوان کو بتائیں پارلمنٹ کو بتائیں کہ اس ایوان کو بڑھتی ہوئی دہشتگردی کے بارے میں اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا آج بھی ہندوستان کے وزیر اعظم نے جو آپ نے دیکھا ہے خطاب کیا اور وہ مخاطب کس سے ہو رہے ہیں پاکستانی عوام سے ان اساسوں پر قومی تفاق رائے ہیں اس میں پاکستان کی سیول اور ملٹری لیڈرشپ پر اتفاق ہے پھر ایک بتنگر بنایا جا رہا ہے ایک نئی کہانی بنائی جا رہی ہے اور پھر مریم صاحبہ مطالبات کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو قلحدم قرار دے دیا جائے کس دنیا میں بیٹھے ہیں اور جمہوریز کی ڈگر پر قائم رہنا چاہتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے اور کنٹیمٹ آف کورٹ کیا ہے پنجاب پولیس نے ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں